بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے صبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکتا تمہیں کیا معلوم ہے کہ آبِ حیات کیا ہے فرسند آبِ حیات پینس انسان لا سوال ہو جاتا ہے یہ جسم تو فانی ہے لیکن ہماری روح اگر آبِ حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالتر ہے آبِ حیات عشق ہے فرسند عشق حقیتی جو انسان کا راستہ آسان کرتا ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو اس پانی کی حقیقت کا ادراک ہوا وہ سب اس کی تلاش میں دوڑ پڑے لیکن کسی کو کچھ نہ ملا آبِ حیات اسی کو ملتا ہے جو جستجو میں رہتا ہے ربِ کائنات کی آبِ حیات اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ہی حاصل ہوتا ہے اس لیے مائیوسی کی گرد چھاڑ کر اچھ کھڑے ہو تمہیں اپنی زندگی کے لیے آبِ حیات خود تلاش کرنا ہے میں کہوں گا میں غار میں پناہ لینے کے لیے نہیں اصل کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا فرزا عدالت کا کام مجرموں کی فکر کرنا نہیں عدالت نام ہے بے گناہوں کی فکر کرنے کا ہنس یعنی حرز لالچ کے علامت ہے حرز انسان کو اندھا کر دیتی ہے کوئی ویسے اندھا ہو تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کوئی انسان اگر خود کو حرز کے ہاتھوں اندھا کر لے وہ رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے آئینے میں کوئی خصور نظر آنے لگی تو آئینہ مت توڑو خصور تو دیکھنے والے میں ہے آئینہ مت توڑو 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 آئینہ مت توڑو